موسیقی اسلام علیکم توفہ یا علی بدد ٹی وی بنٹن کی جانب سے آپ تمام شیعان علی کو عید غدیر مبارک ہو آج کے خصوصی بلٹن کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور آپ دیکھ رہے ہیں محلہ بنی حاشم سے سب سے پہلے آج کی ہیڈلائی حضور اکرم اپنے اہل بیت اور حساب کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچ گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار حساب نے حضور کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا ہے نبی آخر زمان حج کرنے کے بعد واپس مدینہ روانہ ہو گئے آیت بلق کا نزول ہوا ہے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر بحکم خدا اپنے بھائی کو اپنا جانشین قرار دیا ہے نبوت نے امامت کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بلند کر دیا مبارک بادیں مو پر بخن بخن دل میں چوبھن چوبھن اور اب خبروں کی تفصیل حضور اکرم اپنے اہل بیت اور حساب کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچ گئے ہیں ہمارے نمائندے کے مطابق نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت امہات المومنین اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرہ اور حساب کے ہمراہ آج چار زل حج کو مکہ معظمہ حج کے لیے پہنچ چکے ہیں آپ کے بھائی حضرت علی یمن سے مکہ پہنچے ہیں اور حج کی خاص بات یہ ہے کہ مدینہ سے ہمراہ آنے والے حساب کے علاوہ کئی حساب نے حضور کو مکہ میں جوائن کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اسحاب نے حضور کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا ہے ٹی بی ونٹن کے مطابق حج کے موقع پر حضور اکرم کے ساتھ حج کرنے والے اسحاب کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی چاہ رہی ہے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے آخری نبی کو مناسے کے حج ادا کرتے دیکھا اور حضور کے مارکت العرہ خطبے سنے نبی آخر الزبان حج کرنے کے بعد واپس مدینہ روانہ ہو گئے آیت بلغ کا نزول ہوا ہے ہمارے نمائندے کے مطابق آج چودہ زلحج کو حضور اکرم اپنے اہل بیعت اور اسحاب کی امرا مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے آپ حجفہ کے قریب مقام غدیر پر پہنچے تو آیت بلغ کا نزول ہوا آپ نے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنوایا اور بلال کو حکم دیا کہ حی یا علا خیر العمل کہہ کر آواز دیں لوگ اکٹھے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ حضور ان سے کیا خاص بات کہنا چاہتے ہیں اس موقع پر نبی آخر الزمان نے فسی و بلغ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ میں تم میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے اہل بیعت جب تک ان سے رہنمائی لیتے رہو گے کبھی گمرا نہیں رہو گے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر بحکم خدا اپنے بھائی کو اپنا جانشین قرار دیا ہے زماندہ ونٹن کے مطابق آج اٹھارہ زلحج سن دس حجری کو حج سے واپسی پر غدیر کے مقام پر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ نے لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے اعلان ولایت کیا اور اپنے بھائی اور داماد علی مرتضیٰ کو لوگوں کا مولا قرار دیا ہے حضور نے علی المرتضیٰ کا بازو بلند کر کے کہا کہ لوگوں جس جس کا میں محمد مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے سخت گرمی اور دھوپ میں صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر حضور کا اعلان سنا صحابہ کرام نے حضرت علی کو مبارک بات پیش کی اور اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا نبوت نے امامت کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بلند کر دیا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر کے دوران اعلان کرتے ہوئے حضرت علی کے سر پر سیاہ امامہ باندھا حضور نے علی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بلند کیا اور فرمایا کہ من کنتو مولا فہازا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے خدایہ علی جدھر مڑے حق کو ادھر موڑ دے مبارک باتیں مو پر بخن بخن دل میں چبھن چبھن ہمارے نبائندے کے مطابق جو ہی آخری نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہر طرف بخن بخن کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں حضرت جبریل نے بھی حضرت علی کو مبارک بات پیش کی صحابہ اکرام نے بڑھ بڑھ کر مبارک بات پیش کی خلیفہ دوم حضرت عمر مبارک دینے والوں میں پیش پیش تھے ہمارے نبائندے نے بتایا کہ بعض صحابہ اکرام ایک دوسرے کو کوہنیا مار کر متوجہ کر رہے تھے کہ کچھ کے چہروں پر مسنوعی خوشی کے آثار نمائیا تھے اس وقت تک کچھ چہرے مایوس دکھائی دیئے جب حضور اکرم نے حضرت بلال کو آزان میں علی ان ولی اللہ کا حکم صادر فرمایا محلہ بنی حاشم سے مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ ویزٹ کر سکتے ہیں www.tv110.com ہمارا فیس بک پیج فالو کرنا مت بھولیے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دیکھتے رہیے محلہ بنی حاشم سے اگلے بلیٹن تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی